اس بچ ایم سیکس کی منیجمنٹ بھی ہمارے ساتھ جن رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ایک تو گولڈ کے پرائزز کافی تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور ساتھی سیبی کا ریگولیشن بھی ہے وہ مینی مایکرو جیسے نئے کونٹریکٹس کو لے کر بات چیت کر رہی ہے اور ایم سیکس ایک سب سے بڑا پلیٹفارم ہے گولڈ کے اور بیس میٹلز کے ٹریڈنگ پلیٹفارم کے طور پر اور اس کے سی بی او یعنی کی چیف بزنس آفیسر ہمارے ساتھ جن رہے ہیں رشی ناتوانی ان کا کرتے ہیں سواگت رشی جی بہت بہت شکریہ سمیت دینے کے لیے یہ جو نئے کونٹریکٹس کے بات ہو رہی ہے سر جو سیبی علاو کر رہا ہے کہ منی اور مایکرو کونٹریکٹس ہوں گے کومیڈیز میں سے کتنا فرق پڑے گا اور آپ کیا اس کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے سر بہت بہت دھنے بہت آج مجھے بولانے کے لیے یہ جو سبی نے علاو کیا ہے ملٹیپل کونٹریکٹس on the same commodity یہ بہت ایک اچھا سٹیپ ہے کیونکہ آگے چل کے اس میں جتنے بھی الگ الگ پرکار کے market participants ہیں ان کو پورا value chain span کرے گا جیسے آپ کو ایک example دیتا ہوں کی جیسے سونے میں ہمارے پاس ایک گرام ہے آٹھ گرام ہے سو گرام ہے اور ایک کلو کے کونٹریکٹ ہے جیسے چاندی میں بھی ہمارے پاس ایک کلو پانچ کلو اور تیس کلو کے کونٹریکٹ ہے ویسے ہی آپ دوسرے commodities میں بھی ہم multiplicity of contracts لا سکتے ہیں اور وہ جو ہر طبقے کے آدمی ہے چاہے چھوٹا ندیشک ہو جیسے جو ایک گرام سونے میں سائی پی بھی کر سکتا ہے اور جو بڑا جولر ہے جو ایک کلو سونے میں بھی ٹریڈ کر سکتا ہے تو ویسے ہی باقی کونٹریکٹ میں بھی آشاء یہ ہی کریں گے ہر طبقے کے لوگ اس سے جوڑ سکے اور پورے value chain کے across participation بڑے نتھانی صاحب اگر یہ بتائے کہ یہ جو نئے کونٹریکٹ ہے یہ specifically کب launch ہونے والے ہیں یہ بازار ہو کافی interest ہے یہ جاننے میں کیا یہ حالی میں ایک دم آپ کی تیار ہے کچھ ایڈیشنل چارجز وغیرہ لگا کے ایک دم launch کر دیں گے تھوڑا سمیں لگے گا دیکھے کونٹریکٹس last week کی end week میں circular آیا ہے برسپتیوار کو تو ہم circular کو بھی study کریں گے اور جو feasible contracts ہیں جو جن کو لایا جا سکتا ہے ان کو بھی study کریں گے اور study کر کے پھر approval کے لیے regulator کے پاس جائیں گے اور جیسے ہی approval ملتا ہے ہم چیشتہ کر کے جل سے جل ان کو launch کریں گے اور جہاں تک charges کا سوال ہے وہ تو دیکھیں ہم جیسے اب بھی review کریں گے اور اگر کوئی change کی ترکار ہوگی تب ہی کرتے نہیں تو normally تو ہم charges کو consistently دیں گے 2020 تک کی history اگر دیکھیں discontinued mini contracts کی تو ایک range رہی ہے سات سے چوبیس کے بیچ جہاں پر یہ account ہوتے ہوئے دکھے ہیں آگے کس طرح سے pan out ہوتے نظر آئیں گے اور expected share کیا ہوگا میں یہ بطا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے participation بڑھے گا اب وہ volume میں کتنا translate ہوتا ہے وہ بولنا cut in ہے اور جیسے آپ پہلی کی بات بتا رہے تو پہلے میں اور اب میں فرق ہے دو فرق ہیں ایک تو کی پہلے یہ کانٹرائٹس کافی دن تک منی کانٹرائٹس جو بیس میٹل میں تھے وہ کچھ سٹل تھے اب بیس میٹل کانٹرائٹس ڈیلیویر بل ہیں پلس کافی سمائے بیٹ چکا ہے تو سمائے کے انصار بڑھلاو آتے رہتے ہیں تو کتنا ٹرنوور میں اس میں امپیکٹ آئے گا وہ بولنا بہت کتھین ہے میں ضرور بول سکتا ہوں کہ اس میں پارٹسٹیٹیشن بڑھنا چاہیے رشی جی ناکے والا بولینز کے سب سے بڑے پلیٹ فارم آئے انڈیا کے اندر جہاں پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے بلکہ بیس میٹلز پہ بھی کافی اچھا والیوم ہے آپ کی ایکسچینج پہ ایک جرہ بتائیں گے کہ کتنی والیٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں پرائیزز میں اور وولیوم میں خاص کر میٹلز پہ کیونکہ والیٹیلیٹی تو لائف کا ابھی انہوں گھر ہے کیونکہ والیٹیلیٹی کے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو جوجنے کے لیے ایکسچینجز ڈیریویٹیوز ایکسچینجز ہیں کیونکہ ایکسچینجز کے دو مین فنکشن ہے ایک تو ہے کہ پرائیس discovery اور ایک ہے پرائیس رسک مانیجمنٹ تو جیسے جیسے global uncertainty اور geopolitical issues بڑھتے رہیں گے تو ایکسچینجز کے مادیم سے میں تو سب سے ہی آگرہ کروں گا کہ آپ ایکسچینجز کے مادیم سے اپنے پرائیس رسک کو hedge کریں اور پرائیس رسک hedging کا مہتو اور بڑھتا ہے اور لوگوں کو اگر اپنے دعبار کو safe رکھنا ہے اپنے نیویش کو safe رکھنا ہے تو hedging انیواز ہے بالکل رشی جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سوالوں کے جواب دینے کے لئے اور یہ نئی یوجنا جو ہے اس پر وستار سے ہم سے بات چیت کرنے کے لئے آنے والے کورٹرز کے لئے آپ کو دھیرہ شب کام نائے تو یہ تھے ایم سیکس کے مینجمنٹ جو اس وقت ہم سے بات چیت کرنے کے لئے